ہماری آج کی کہانی کا نام ہے ادھورا پیان انامکہ مدد پردیش سے دلی کالج کے لیے آئی تھی اور آیان راجستان سے اسی کالج میں پڑھنے آیا تھا آیان ایک سیدھا سادھا سا لڑکا ہے جو نہ لڑکیوں سے زیادہ بات کرتا ہے اور نہ ہی کسی سے زیادہ مطلب رکھتا ہے آیان کی یہ بات انامکہ کو بہت اچھی لگتی ہے اور وہ کسی نہ کسی بہانے سے آیان سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے انامکہ دکھنے میں کیوٹ لگتی ہے کچھ ہی سمیں میں آیان اور انامکہ کی دوستی ہو جاتی ہے آیان دیرے دیرے انامکہ کو پسند کرنے لگتا ہے دونوں دن بھر کالج میں باتیں کرتے ہیں اپنے ہر ایک لائک دس لائک کو شیئر کرتے ہیں اور کچھ سمیں میں بہت زیادہ اچھے دوست کرنے جاتے ہیں آیان کی لائک میں پہلے کبھی کوئی لڑکی نہیں آئی تھی جبکہ انامکہ کے پہلے سے دوست تھے اور وہ سب سے بات کرتی ہے آیان کو یہ پسند نہیں تھا ایک دن باتوں میں آیان انامکہ کو اپنے دل کی بات بتا دیتا ہے انامکہ اس سے ایک دن کا وقت مانگتی ہے اور کہتی ہے میں کل تمہیں اس کا جواب دوں گی انامکہ سوچتی ہے جب آیان کالج پڑھنے آیا تھا تب وہ صرف پڑھائی پر دیان دیتا تھا پر اب اس کا پورا دھیان مجھ پر رہتا ہے اگر میں اس کی گلرمنٹ بن جاؤں گی تو یہ پڑھائی بھول جائے گا اور مجھ میں ہی لگا رہے گا یہی سب خیال انامکہ کے مند میں ہوتے ہیں اور دوسرے دن انامکہ آیان کو منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے میں تمہیں بس اپنا دوست سمجھتی ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں میں یہاں پڑھنے آئے ہوں اور کچھ کرنے نہیں تم چاہو تو میرے دوست رہ سکتے ہو آیان دوستی کے لیے منع کر دیتا ہے اور انامکہ کو بہت سمجھاتا ہے لیکن انامکہ کچھ نہیں سنتی آیان کو یہ بات بہت بری لگتی ہے اور وہ انامکہ سے بات کرنا بند کر دیتا ہے کچھ دن کالج پھین میں بھی نہیں جاتا اب انامکہ کو بھول کر پورا دھیان پڑھائی میں لگاتا ہے اور نہ ہی کسی سے زیادہ بات کرتا ہے اور نہ ہی زیادہ کسی سے مطلب رکھتا ہے دیکھتے دیکھتے کالج پیچھ جاتا ہے اور سب الگ الگ ہو جاتے ہیں آیان کالج میں ٹوپ کر جاتا ہے اور سب سے پہلے نوکری پا لیتا ہے دو تین سال پیچھ جاتے ہیں نہ آیان کو انامکہ کا پتہ رہتا ہے اور نہ آیان کو آیان کا کچھ پتہ رہتا ہے آیان اپنی کمپنی چھوڑ کر ایک نئی کمپنی میں جوئن کرتا ہے جس میں اس کی پوشٹ پہلے سے بہت اچھی ہے پگار دوگنی ہے جب آیان پہلے دن آفس میں جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ انامکہ اس آفس میں اس کی جونئر ہے وہ اس پر بلکل بھی دیان نہیں دیتا ہے اور کام میں ہی لگا رہتا ہے کچھ دنوں ایسا ہی چلتا ہے پر دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے اور ایک دن دونوں کو ایک پروجیکٹ کے لیے ساتھ میں باہر جانا پڑتا ہے پروجیکٹ کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی آیان اور انامکہ کی بات ہونے لگتی ہے انامکہ آیان کو سمجھاتی ہے آخر اس نے اس کو منع کیوں کیا تھا آیان کو انامکہ کی بات سمجھ آ جاتی ہے اور دونوں میں گہری دوستی پھر سے ہو جاتی ہے پورے آفس میں دونوں کی دوستی کے چرچے ہونے لگتے ہیں آیان سیدھا سادھا لڑکا رہتا ہے اس کو زیادہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے آیان کچھ سمجھ بعد انامکہ کو ڈینر پر لے جا کر پھر سے پیار کا اظہار کرتا ہے انامکہ اس بار آیان سے منع نہیں کرنا چاہتی پر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ کچھ ہی دنوں میں اس کی شادی ہونے والی ہے انامکہ آیان کو اپنی شادی کی بات بتاتی ہے اس بار آیان کا دل پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے وہ بینہ کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا ہے انامکہ رات میں سوچتی ہے کہ آیان اچھا لڑکا ہے مجھے کبھی بھی نہیں ملے گا وہ فیصلہ کرتی ہے کہ کل آیان کو ہاں کر دوں گی اور ممی پاپا کو آیان سے شادی کے لیے منع دوں گی جب دوسرے دن انامکہ آفیس میں جاتی ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ آیان آفیس چھوڑ کر چلا گیا ہے اور دوبارہ کبھی اس کمپنی میں نہیں آئے گا جاتے جاتے آیان انامکہ کو ایک خط لکھ جاتا ہے جس دن میں نے تمہیں دیکھا تھا اسی دن سے میں تم سے پیار کرتا ہوں میں تمہیں جندگی میں کبھی نہیں بھلا باؤں گا تم جہاں بھی رہو جس کے ساتھ بھی رہو خوش رہو اب اس جیون میں اس درد کے ساتھ ہی جندہ رہوں گا میں نے ہمیشہ تم سے ہی بیار کیا ہے بلکہ وہ تم سے ہی پیار کیا ہے مجھے میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آگری لٹکی تم ہی ہو اب نہ میری زندگی میں کوئی آئے گا اور نہ ہی میں کسی کو آلے دوں گا میں بس اب تمہاری یادوں میں رہوں گا آج کے بعد پوری زندگی میں تمہیں کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا بس بگوان سے یہی دعا کرتا ہوں تم جہاں بھی رو خوش رہو اور شادی کے لئے بہت بہت شکتہ امنائی انامکہ آیان کو کھوجنے کی بہت کوشش کرتی ہے پر کئی سال کے بعد بھی اس کو آیان نہیں ملتا ہے اور وہ اپنے ماں باپ کی پسند کے لڑکے کے ساتھ شادی کر لیتی ہے اس طرح دونوں ہبیشہ کے لئے ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں اور درد کے ساتھ اپنی زندگی بھی عطیت کرتے ہیں موسیقی